اسلام علیکم ناظرین ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس کی آبادی سات عرب سے بھی اوپر ہو چکی ہے اور بڑھتی ہی جا رہی ہے ان سات عرب انسانوں میں کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو کہ دیگر انسانوں سے مختلف ہوتے ہیں آج ہم ایسے ہی ایک انسان جس کا نام مائیکل لوٹیٹو ہے اس کے بارے میں بات کریں گے مائیکل لوٹیٹو انیس سو پچاس عیسوی میں فرانس میں پیدا ہوئے اور اس کا پیشہ انٹرٹینمنٹ تھا یہ لوگوں کو انٹرٹین کرتا تھا لیکن سولہ سال کی عمر میں اس کو ایک خطرناک بیماری جس کا نام پیکا تھا وہ ہوا جس بیماری میں انسان بہت زیادہ کھاتا ہے اور اس نے سولہ سال کی عمر میں ہی گیر ضروری مٹیریل کھانا شروع کر دیا جیسے کہ ربر پلاسٹک اور اس کے بعد سے ہی اس نے محسوس کیا کہ یہ سب کچھ کھا سکتا ہے تو اس نے لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کھانا شروع کر دیا ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ان کے میدے میں ایک سخت جلی جیسی چیز ہے جس سے وہ ان لوہے کے ٹکڑوں کو حضم کر لیتا ہے خود کو بنا نقصان پہنچائے مائیکل لوٹیٹو روز تقریباً ایک کلو لوہا کھاتا تھا اور اس کے ساتھ وہ تیل بھی پیتا تھا تاکہ لوہا آسانی سے گلے سے اتر جائے مائیکل لوٹیٹو کا کہنا ہے کہ یہ چیزیں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی بلکہ ان کا کہنا تھا جب وہ کیلے اور انڈے کھاتا تھا تو وہ بیمار ہو جاتا تھا مائیکل کے پاس ایک چھوٹا سا پلین بھی تھا جس کو اس نے 1978 سے لے کر 1980 کے بیچ یعنی دو سال کے وقت میں پورا خالی گیا مائیکل نے 1969 سے لے کر 1993 تک تقریبا 9000 کلو لوہا کھا لیا تھا اور اسے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی طرف سے ایوارڈ بھی دے دیا گیا تھا اس نے بعد میں وہ ایوارڈ بھی کھا لیا تھا وہ چیزیں جو اس عجیب و گریب انسان نے اپنے زندگی میں کھائی تھی وہ ہیں ایک پلین اٹھارہ سائیکل پندرہ شاپنگ کارڈ ساتھ ٹیلی وین چھے فانوس دو بیڈز ایک وارٹر بیڈ ایک تابوت ایک پیتل کی تختی اور ایک اسکیٹنگ پیر اور یہ عجیب و گریب انسان پچیس جون دو ہزار ساتھ میں قدرتی طور پر وفات پا گیا اور انہیں سینٹ روچ سیمیٹری میں سپر دکھا کیا گیا تو ناظرین آپ کا کیا کہنا ہے اس عجیب و گریب انسان کے بارے میں ہمیں نیچے کمینٹس میں ضرور بتائیے اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل دنیا عجیب کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ ہمارے آنے والے نئے ویڈیوز کو دیکھ سکیں تو اپنے اس ہوسٹ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی